موسیقی 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 گواہ بھی بن جاتے ہیں پھر اور یہ بولنا میں شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اب نواز شریف صاحب جس کرائیسیس میں اس وقت ہے اس کے اندر سونے میں سواگا ہوا ہے الیکشن سے بس بیس بائیس تائیس دن پہلے اترے اہم ترین بندے کا پکڑے جانا اور اگر اس نے کوئی ریولیشن کی ویڈیو بیان باہر آیا یا بہت سٹیٹمنٹس ان کی کوٹ کے اندر نیپ کی پیشوں میں آئیں تو آبیسلی نواز شریف صاحب جو الیکشن کا چل رہا ہے جو اب تک نظر آ رہا ہے کہ وہ ایپسنٹ ہی ہے انہوں نے التوا کی بات کی ہے کوٹ کے اندر آج انہوں نے ریڈ بھی دائر کر دی ہے درخواست بھی دائر کر دی ہے اگر وہ نہیں آتے تو پی ایم ایل 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 بہت سے لوگوں کے نزدیک بہت سیریس کرائیس میں ہوگی پی ایم ایل کا ووٹر شاید پی ٹی اے کو ووٹ نہ دے لیکن وہ اتنا ڈی مورلائز ہوگا کہ وہ شاید ووٹ دینے بھی نہ آئے نون لیگ کو اور شاید اسی لیے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی ابائی حلقے سیلیکشن نہیں لڑ لیں کسی اور جگہ سے لڑ لیں ہیں وہاں پہ کانٹس شاید بہت سخت ہو جائے یاسبین راشد کی جو سیٹ ہے میں سا جب پیلس موجود ہے عزوہ بخاری صاحبہ عمران اسمائل صاحب میر جنرل اٹائر جازیوان صاحب مظر عباس صاحب آج کا دن تاریخ کے لحاظ سے پانچ رہے انہوں نے ستتر کا مارشلہ لگا بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس کے بعد چار اپل سنتر کو اور یہ مارشلہ جو ہے پاکستان میں بہت سی چیزوں کو تباہ پرباد کر گیا اغوانستان کی وار سے لے کے آگے تک جو کچھ ہوا آج کا موضوع میرا فیسی نہیں ہے لیکن میں نے منشن کرنا ضروری سمجھا کہ تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے قابل ستائش دن نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت بڑا دن ہے جب پاکستان میں جنرل زیاوالحق پہ مارشلہ لگایا اور وعدہ کی اعدہ قرآن شنیف کی آیت پڑھ کے کہ نبوے دن میں الیکشن کروائیں گے نہیں کروائیا تو ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تو یہ ہوگی کہ یہ الیکشن ٹائم پہ ہو جائے جس کے متعلق بہت سے ڈاؤٹس کر دیا گیا مزوز صاحب وارم ویلک آمکو لاہور سٹوڈیوز میں یہ فواد حسن فواد کی جو گرفتاری ہے اس کو کسی طریقے سے ہم نون پولٹیکل طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہو اگر وہ کی ہے وہ ثابت ہو جائے نواز شنیف صاحب پتا ہے نہ ہو اس کا بہت شکریہ کامران صاحب آپ نے جو انٹرو میں جو باتیں کی وہ بہت سی تھوٹ پرووکن باتیں ہیں ایک تو یہ بات اس کو ہم پولٹیسائز نہیں کرنا چاہتے لیکن بہت ساری باتیں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں کہ جب آپ نے ایک کیس پھر دوسرا کیس پھر اب کل ایک فیصلہ آنے جا رہا ہے اور جس کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی کچھ دن کے لیے وہ آگے چلا جائے تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا فوکس صرف پنجاب پہ ہے نیب صرف پنجاب میں کیوں کام کر رہی ہے اتھر یہ ہے کہ انکوائری کے لیے بلاتی ہے اور وہاں پر اریسٹ کر لیتی ہے یہ طریقہ کار مطلب یہ ہے یہ کون سے قانون کے تحت شربت نہ پلائیں لیکن جو قانون ہے اس کو فالو کیا جائے آپ ان کے اریسٹ وارنٹس لیں اس کے بعد ان کو اریسٹ کریں آپ انکوائری کے لیے بلاتے ہیں آپ بلکل سمن کرتے ہیں انکوائری کے لیے اب یہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی ویڈیو آ سکتی ہے اس سے پہلے اجمل پہاری کی آئی تھی اس سے پہلے بہت لوگ کی آئی کہ جو اتنی ساری ویڈیوز ہیں ان کا تو کچھ نہیں ہوا لیکن ہمیں یہ ضرور یقین ہے کہ الیکشن سے پہلے آخری طرف کا پتہ تک جو ہے وہ کھیلا جائے گا آخری دن تک کھیلا جائے گا اور کوشش کی جائے گی جتنا بھی عضو صاحبہ آپ کس طرح ڈیفینڈ کر سکتی ہیں بینگ اپ بیروکریٹ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ بینک الفلا میں وہ ایک سال تک کام کرتے رہے یہ ایک فیکچول بات ہے میں بالکل کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو ایک کاروائیاں ہیں آپ سیاستدانوں کو آپ نے پچیس طریق تک کہا کہ ہم نہیں پکڑیں گے ان کو چھوڑ دیا لیکن آپ نے ایک وہ پھر بھی ایک حیمر رکھا کہ ہم آپ کو خوف زدہ رکھیں گے ہم آپ نے آپ کے جو ایک ہماری خلاف جو ایک اختصابی انتقامی کاروائی کا جو امپریشن ہے اس کو وہ نہیں رکھا جائے گا اور یہ جو ویڈیو شیڈیو یہ جو ساری آئی ہیں عجیب بات یہ ہے نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری پیش گوئی ہیں میں ایسی نہیں کہہ لوں کہ یہ ہوتا آ رہا ہے جو پکڑے جارے لوگ یہی میں کہہ رہی ہوں لیکن جو آج تک پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر کیا ہوا اب بلینٹری کا کیس اس سے پہلے کا ہے اس کے اوپر انکوائری کی منظوری کال ہوئی ہے ہیلیکوپٹر کیس جو ہے وہ بہت دن پہلے کا اس کے اوپر نوٹس لیا جا چکا ہے آج تک اس کے اوپر کسی کو بلائے نہیں گیا یہ سوالات ہیں سندھ کے اندر جو اتنی ساری مقدمات جو ہیں آپ کا خیال ہے کہ سندھ میں سب ٹھیک ہو رہا تھا یہ سب ٹھیک ہے آپ کے خیال میں کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں میں خیال چلے یہ بتایا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں کیا جرم کیا آپ نے ہم نے جرمی یہ کیا ہے کہ ہم ووٹ کو عزتوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو بعد میں ہو رہا ہے یہ ہمارے خلاف جب سے ہم آئے ہیں تب سے شروع ہوا دھرنا نمبر کتن نہیں دیکھئے میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ کلیر ہوتا اگر واقعی آپ کو کوئی چیز مل گئی ہوتی اور کوئی ثبوت ہوتا نوازشیف صاحب کے خلاف پھر اتنی تگہ دور محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی پھر یہ ہے پتہ چلا آپ دوسرا لے آئیں یہ نہیں ہوا تو ایک اور چیز نکال کے لے آئیں یہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح دی فیم کیا جائے پی ایم ایل این کو ڈی مورالائز کیا جائے اس کو ووٹر کو جو ہے وہ انفلینس کرنے کی کوشش کی جائے لیکن یہ شاید ہو نہ پاہے اور جو اپنے اپسنس کی بات کی میں بہت کنوکشن سے کہہ سکتی ہوں کہ نوازشیف صاحب بہت جلد ملک میں ہوں گے اور جیسے نکال نے خود بھی اظہار کیا ہے دیکھا آپ انتظار ہے اگر نہ ہوئے تو لیکن ہار جائیں گے آپ اور اگر ہوں گے ملک میں تو جیل میں ہوں گے شاید وہ تیار ہیں اور آج سے نہیں ہے بہت دن سے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ تو کل کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایک چیپٹر ہے اس پوری سٹوری کا اس پوری کہانی سب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے جیسے بھٹو کے اس میں نہیں پہلے سب کو پذل لگیا تھا بھٹو کو فانسی ہونے والی ہے یہاں پہ بھی پذل لگیا ہے شاید سب کو کہ ان کو سزا ہونے والی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی آج تو ایک مجھے حیرت ہوئی آپ کے آپ کے مطلب میڈیا کے ایک ایک نیوز چینل نے ان کی ایک انکر نے بریک کر دیا یہ خبر انہوں نے کہا میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں اور میرے پاس فیصلہ پہنچ گیا ہے کہ نیب نے اپنا کیس جو ہے وہ پروف کر دیا ہے اور سزا ہونے والی ہے سو یہ مجھے میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں قانون کے تحت یہ میں ضرور رتا دوں قانون کے تحت اگر فیصلہ آیا جس میں نواز شریف صاحب کے نام کوئی چیز نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے قانون کے تحت فیصلہ آیا تو یقیناً وہ باعثت بری ہوں گے اور اگر کسی یہ قانون جو ہے شریف ایمیلی ہے قانون کو نہیں کہانی کا ایک چیپٹر ہے تو اس پر میں کیا کہہ سکتا شریف ایمیلی سے پہلی پتہ کر لیا جائے قانون ہے کیا قانون یہ ہے کہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ قانون یہ بھی ہے کہ آپ ثبوت نہ دے سکے اس موبائل کا بھی تو آپ گرفتار ہو جائیں گے نہیں لیکن آپ دو لائر ہے میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں حاکم علی زرداری کا ایک کیس ہوا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکلی چار سٹیجز بتا دی تھی کہ نیب انویسٹیگیشن کیسے کرے گی جس پہ جو ہمارا کیس بھی یہی تھا کہ آپ نے کیس بنایا ذرائع آمدنی سے زیادہ اساسے کا اور آپ کو پتہ ہے پورے کیس میں آپ کے جو سٹار گواہ ہیں واجد زیاد صاحب وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ تنخال لینے کے کوئی ثبوت ہے نہ ان کے نام پہ کوئی پروپٹی ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہی ہوں میں کیس پہ بات کر رہی ہوں کہ نیب کے لیے کیا گائیڈ لائنز دی تھی اور اس کے مطابق اب نیب کو گائیڈ لائنز سپریم کورٹ پاکستان دے رہی ہے پچھلی باتیں بھول جائے سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں میں آج کی سپریم کورٹ کی بات کروں سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون کی انٹریپٹیشن کرتی ہے دیکھیں سپریم کورٹ ہے مولین مشتاق خیر وہ تو ہائی کورٹ میں سے جیسے لوگ بھی آئے کوٹ میں لوگر صاحب جیسے سکار چونگی سے لوگ بھی آئے جو حاکم علی زرداری کیس میں وہ بتا چکی ہے آپ نے نواز شریف صاحب کے کیس میں ذرائع عاملہ پتہ ہی نہیں کیا پتہ ہی نہیں کیا امران اسوائی صاحب سے میں نے حساب لگایا ذرائع عاملہ صاحب کیس کیسے ہوگا میں ایک حساب لگایا کہ آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا ان کو وکٹم منایا ایٹی ایڈ میں وہ الیکشن جیتی ہیں اسی چکر میں اب آپ وہی کام کرنے جا رہے اگر اس وقت بخاری صاحبہ نواز شریف صاحب گفتو کو سنی جائے تو یہ سب کچھ کیا دھرا جو ایک سادش ہے اور آپ اس کا حصہ ہے تو فواد صلی اللہ فواد بچارے جو ہے وہ تو بلا وجہ ہی آشائلہ سکیم کے آشائلہ میں آگئے اور نیب کے آشائلہ ہم پکڑے گئے تو زیادتی آپ لوگ کر رہے ہیں اس الیکشن کو پری رگ کر کے پری پول رگ بہت شکریہ آپ کا اگر تو حکومت ہماری ہوتی ہے اور ہم یہ کیسز بنا کے اور اپنی ایجنسیز کے سرور چلا رہے ہوتے اور اپنے من پسنیدہ سیف اور ایمان کو بٹھا کے فیصلے کروا رہے ہوتے تو بات اور تھی نہ حکومت ہاری ہے نہ پرور میں ہم ہے نہ سیف اور ایمان ہمارا ہے یہ تو اور نہ پنامہ پیپر جو ہے وہ عمران خان نے لیک کروئے ہیں یہ تو وہاں سے لیک ہوئے مزاک پرنزکہ سے اور ساری دنیا کے اندر اس کا تیل کا بھائی پنامہ میں نام نہیں تھا ڈسکولیفائی کر دیا گیا ایک ویک فیصلے کے اوپر تو عمران خان نے خود کہا ہے آپ کے لیڈر نے کہا ہے یہ بات کہ ایک ویک فیصلہ ہے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑی اچھی چیز ہوتی کہ یہ پنامہ کے جو فیصلے ہیں پنامہ کے جو ساری آفٹر فال چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ بڑی اچھی چیز ہوتی کہ نواز شریف صاحب دو چیزیں فاہم کے سامنے رکھ دیتے یا کورٹ کے سامنے رکھ دیتے بتا دیتے ایک ذریعہ آمدن دوسرا پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا رسیدیں بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا آپ فواد حسن فواد کو نواز شریف صاحب کیوں جوڑتے ہیں اگر کوئی سے غلطی کی ہے کہ شاید نواز شریف کو پتا بھی نہ ہو کس نے غلطی کی ہے فواد حسن فواد جو آج گرفتار ہوئے ان کو آپ کیوں نواز شریف صاحب جوڑتے ہیں فواد حسن فواد وہ سارے فیصلوں میں وہ شامل تھے ان کے اوپر جو بھی انواز شریف ہو رہی ہے اس کی تقلیف مجھے اور آپ کو کیا کوئی ہوگی دیکھیں نا اگر کوئی شخص پاور انجوائی کر رہا ہے اور پاور کو مسیوز کرتا ہے چاہے وہ پورسٹنگ ہو تبادلے ہو ٹرانسفرز ہو تقریری ہو یا کسی کو اٹانا ہو گھر بیجنا ہو اس کے اندر اگر وہ اپنے پاورز کو مسیوز کرتا ہے اور اس کے کوئی کیسز باہر کل کے آتے ہیں تو انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ وہ بڑا طاقت ہوتا ہے آدمی رہ چکا ہے اس نے تبادلے ٹرانسفرز ہو کرتا تھا اور آج بوش ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے لیکن یار آپ تو بڑی ایک انہیومن بات کر رہے ہیں عمران اسماعیل بھائی آپ لوگ تو بڑی ایک انہیومن بات کر رہے ہیں کلسوم نواز صاحبہ کا معاملہ چلنا ہے بیماری کا اور اگر نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یار پانچے دن کے لیے اس کو موقع کر دے فیصلے کو اس پر عمران خان نے پروڈیسائز کر دیا اگر میں عمران خان نے آپ کو سوٹ ہے ہمارے پاس اس کو لے کے اگر میں سنوا سکوں کامران صاحب جی جی بھائی کامران صاحب نمبر ایک یہ کہ ان کی اپیل کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرنے والے عمران خان کوئی بھی نہیں ہیں وہ کوٹ نے نمبر دو یہ کہ ہم نے اپنی رائے دی تھی ہم نے اپنی ہم نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ کیا یہ فیسلیٹی پاکستان میں دوسروں کو حاصل ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران اسماعیل کی اوپر کیس چل رہا ہو یا کسی ایک عام آدمی کی اوپر کیس چل رہا ہو اور نہ فیصلہ ہو رہا اور وہ کہہ کہ آپ فیصلہ نہیں دیں عمران خان کی ذرا گفت کو سننے چار ستا ہے بہت بہت جلسہ کیا انہوں نے سننے تھے پھر میں آپ سے جی لیکن جو بات انہوں نے کہی آئی تھی کہ اسلام آباد میں گئی جی سننے نواز شریف نے وہاں بیٹھے کہا ہے کہ جناب میری انتظار کی جائے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری نہ عدالتیں اس کو سنیں گی نہ نیپ سنیں گی درامے کریں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو ایموشنی بلیک مل کریں قوم کو کسوم نواز یاد نہیں تھی جب وہ وہاں لندن میں تھی اور یہاں جلسے کر رہے تھے ساری جگہ تو اب جب ریزلٹ آنے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ جی میری انتظار کی جائے کوئی انتظار کرنے نہیں چاہیے فیصلہ ہونا چاہیے قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے سب کا کلی قانون نہیں ہونا چاہیے میپ کا کہنا ایسے ہی ہے کہ جناب ہم پچیس تک کسی کو پکڑے گے نہیں دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں اور ایک ٹیم کے اندر میچ فچر پکڑے گئے ہیں آپ کہنے جیے میچ فچر کو اس لیے نہ نکالو کہ میچ خراب ہو جائے گا گفتگو بڑچی کی مران خان نے اس پر اعتراض کسی کو ہونا دونی چاہیے جو بھی کرپشن کر رہا ہے اس کے لیے قانون کے انصاف کے پیمانے دو طریقے ہو سکتے ہیں لیکن میں ہوں آپ کے بات بھی پتہ ہے آپ اس پر ضرور رسپونڈ کریں گی مذہر باس صاحب آپ سے میں اس پر کرتا ہوں کہ نون پولٹیکل رائے دیں گے پولٹیشنز ذرا گھما کے بات کرتے ہیں آپ کے رضیق یہ کتنے پرسنٹ چانسیز ہے نواز شریف صاحب کے اس الیکشن میں جیت رہے گے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے جب وہ الیکشن کمپین لیڈ نہیں کر پا رہا ہے جب وہ کلوس ترین جو بیروکریٹ ہے ان کے اوپر کرپشن چارجز پر گرفتاری ہوئی ہے کل چھے تارک کو جو فیصلہ آنے والا ہے نون لیگ کی بقول اگینس نواز شریف ہوگا الیکشن کا سینیاریو کیا بنے گا نون لیگ کیلئے شکریہ کامران دیکھئے سارے لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے چاہے وہ بیروکریٹس ہوں یا پولیٹیشنز ہوں ان کا استعمال جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتا ہے اور وہ جائزہ لینے کے بعد ہوتا ہے کہ اس فائل کا استعمال اب ہو جائے ابھی یہ سنی وقت ہے اس سے مجھے جو فواد فواد احمد فواد ہیں یا آہد رہی ہیں آہد چیما ہیں آہد چیما ہیں یا ایون ایون فور دیٹ میٹر نواز شریف صاحب پہ جو کیس ہے وہ ڈسکولیف آئے ہو گئے ہیں انہیں سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ کوٹ کا کام ہے دینا اس سے مجھے بلکل بھی کوئی غرض نہیں ہے بلکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے میرکنسن صرف یہ ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو پریشرز ہیں وہ میرا خیال ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کیانیڈیٹس کے اوپر جو پریشرز فیل کر رہے ہیں کیانیڈیٹس جو پریشر فیل کر رہے ہیں یہ کس طرح کا پریشر مضربان صاحب کس طرح کا پریشر ہے کھل کے بتائے نا آپ یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیپینڈنٹس جس کو پارٹی کا ٹکٹ مل گیا وہ آل آف ایسرڈن ایک دن پہلے تک پارٹی کا وفادار تھا اور اچانک وہ جا کے ٹکٹ واپس کر دیتا ہے اور آزاد امیدوار لڑنے لگتا ہے اور پھر کوئنسیڈنٹ ہو یا کوئی اور وجہ ہو اس کو نشان بھی جیب کا مل جاتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں پنجاب میں بھی فیل کی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں کراچی میں بھی فیل کی جا رہی ہیں اور ایون پیپلز پارٹی بھی اب یہ کہنے لگی ہے کہ سندھ میں بھی ان کے لوگوں پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو جو کرپشن کیسز ہیں کرمنل کیسز ہیں وہ بلکل اپنی تریخے سے چلنے بھی چاہیے اور اس کا جو بھی آؤٹکم ہو وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے ادر دین دیٹ پولٹیکل پریشرز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے اگر وہ آپ کریں گے تو پھر ان کیسز پر اثر پڑے گا یہ یاد رکھیں اور یہ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسے جب اس طرح کا سینریو بیلڈ ہوتا ہے تو پھر وہ نیریٹیو بیلڈ ہوتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اب یہ نیریٹیو بیلڈ ہوتا ہے تو نواز شریف کو فائدہ ہوگا کل کے فیصلے کا اثر اگر ان کے خلاف جاتا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں نواز شریف کو نواز شریف کو صرف اس صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان واپس آئیں اور جلدی واپس آئیں اگر وہ پاکستان واپس نہیں آتے یا مریم نواز صاحبہ جلدی پاکستان نہیں آتی جو چاہے وہ سزا ہو یا سزا نہ ہو اس لیے نون کو بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے یہ پوائنٹ آپ کو بڑا ویلڈ ہے جنرل اڈرائیڈ جائے زبان صاحب یہ جیب کا کیا معاملہ ہے حضور کہ جب یہ کہا جاتا ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے پی ایم ایلین کے لوگوں کو تو آفیسلی اور جیب آیاتی ہے بیچ میں تو پھر سیدھا سارا کچھ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آپ کی طرف تو یہ جیب کا کیا معاملہ ہے جیب کیوں آگے بیچ میں یہ سیاسی معاملات میں کامران شاہد دیکھیں اگر تو الیکشن کمیشن کے پاس اس طرح کا انتخابی نشان موجود تھا جس کو کوئی بھی پارٹی اس انتخابی نشان کو چوز کر سکتی تھی تو اس کا جواب تو ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اب بات رہیے کہ جی کیوں ان کو مل گیا ہے تو اس کا بہترین جواب تو چودری نسار ہی دے سکتے ہیں کہ ان کو یہ نشان کیوں ملا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں اشارہ کسی کا ہونا چاہیے یا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ لنک کرنا چاہیں تو جیب کو لنک کریں تو پھر کل تلوار جو ہے اس کو آپ طالبان سے لنک کر دیں کیونکہ وہ طالبان جو ہے تلوار سے لوگوں کے سر کلم کر رہے ہیں ان سے لنک کر دیں اس طرح تو آپ اس طرح تو سٹرچ آف ایمیجینیشن کی تو کوئی انتہا نہیں ہے نا ویسے ایک واپ تھا یہ جنرل صاحب آج پانچھ لائی ہے جنرل صاحب آج پانچھ لائی ہے جنرل صاحب کامران جنرل صاحب کیا کہتے ہیں جنرل صاحب کچھ کہنا ہے آپ نے شیر کا شکار کر لیا میں نے تو شیر جیپ کے نیچے آکے مرتا شیر کو نہیں دیکھا وہ تو گولی سے مرتا ہے اور اگر بندوق ہے اور اس سے وہ گولی کو چلانا چاہتا ہے جیپ کے اندر بندوق ہوتی ہے لیکن اچھا جیپ کے اندر بندوق ہوتی ہے بارال میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن امیسٹری میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کل تو ہی نے ہوتی ہے جنرل صاحب ایک بات بتائیے آج پانچھ لائی ہے الحمدللہ مارشلال لگا پاکستان میں الحمدللہ تو اللہ کا حرال میں شروع تھا اللہ جی انزاؤں ازاق میچ ہار کے بھی کہتا اس بات پہ الحمدللہ نہیں ہو سکتا اس پہ استغفراللہ تو ہو سکتی استغفراللہ جی پانچھ لائی کو مارشلال لگا جنرل زیادہ لگا دیا بیسے افسوس کی بات یہ ہے کہ عزمہ بغاری صاحبہ جو ہے اس وقت چلے میں اس پہ بات نہیں کرتا نہیں اس وقت کیا میں کل بھی ڈیموکریسی کے ساتھ تھی آج بھی کھڑی ستر کو مارشلال لگا آج جنرل صاحب کتنے پرسنٹ چانسیز ہیں اس ملک میں مارشلال لہ کے الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کے بعد اور اگر لگا تو کس وجہ سے لگے گا وہ کیا وجوہات ہوں گی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب اس ملک میں ڈیموکریسی سیولائیزیشن مچور ہو چکی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی جنرل زیادہ لگا ہے دیکھیں جی اس وقت بھی اگر مارشلال لگا میرے ادارہ جو سابقا ادارہ ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنے مچور اور اتنا آگے جا چکے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈیموکریسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تمام تر پرووکیشن کے باوجود تمام تر حرزہ سرائی کے باوجود تمام تر جھوٹے سچے الزامات کے باوجود انہوں نے کسی چیز پہ تھوکا تک نہیں ہے وہ اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور کون کیا کہہ رہے ہیں میرے کہاں بلکل کیونکہ کیونکہ اس وقت کسی مارشلال لگ کی گنجائش نہیں ہے دو حکومتیں اپنی ٹرم پوری کر چکی ہیں ہم تیسری انتخابات جلد صاحب وہ کیسا فیل ہوتا ہے جب نون لیگ اپنے سارے معاملات آپ لوگوں پر ڈال دیتی ہیں کہ یہ سارا کیا دھرہ آپ کا ہے آپ لوگوں نے ایسی ٹائمنگ میں جی ایٹی کا لے کے آیا آگے ایم آئی اور آئی ایس آئی کہ حکومت چلے گئے ان کی اور یہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو آپ اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت اڑا دی یہ آپ کو لگتا ہے کہ یار زیادتی ہوئی ہے کامران آپ مجھے یہ بتائیے دیکھیں کامران مجھے یہ بتائیے کیا یہ کسی مارشلال لگ کے ڈکٹیٹر کے دور میں مقدمہ بنائے یا این نواز شریف صاحب کے اپنے دور میں مقدمہ بنائے اور خود انہوں نے بائی چوئس پارلیمنٹ سے نکلے اور عدالت میں گئے پھر جی ایٹی کو ایکسپٹ کیا پھر جی ایٹی سپریم کورٹا پاکستان کے آرڈر سے بنی نہ یہ کسی چیف فارمی سٹاف کو آرڈر تھا نہ کسی مارشلال لگ ڈکٹیٹر کو آرڈر تھا اگر آپ کہتے ہیں جی عدالت کا فیصلہ غلط تھا اور عدالت کو نہیں بنانا چاہیے تھا تو لیگل راستے کھلے ہیں جس کو اعتراض ہے وہ جا کے عدالت میں سو کر دیں عدالت صاحبہ اب وہ ایپنس کو ہوتا نہیں آپ عدالوں کو لپیٹ دیتی ہیں جس کی ویسے چاہے نسا جیسے لوگ بھی آپ چھوڑے چلے گئے میرا خیال ہے جی 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 دیکھیں پہلے تو میں ایک دو باتیں فوج تو تھوکتی بھی نہیں اس طرح کے معاملات سیاستی معاملات میں وہ بیزی ہے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں ورنہ بہت سارے اور سخت الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ہم سب تمام اداروں کی اتنی حزت کرتے ہیں جتنی پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے اور سیاستدانوں کی بھی پارلیمنٹ کی تو ہے لیکن اچھا تھوکنے جو ہے وہ بات پر پارلیمنٹ کی حزت ہے میں بات پوری کہلوں جانا میں نے ان بیجا الزامات کی اور اس حرزہ سرائی کی ہاں انہوں نے اپنے پر احمد ادارے پر لگائی جا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اچھے چلے آپ درست کر رہے ہیں میں ایک دو باتیں ضرور جو وہ ہے نا جو ابھی عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ ایک جیسا قانون ہونا چاہیے یہ بھی اس ملک میں ہوا کہ عمران خان صاحب اشتہاری ہوتے ہوئے ایک دہشتگردی کے مقدمے میں بغیر پیش ہوئے ان کی زمانت ہوتی ہے اور ان کو جو آج تک فونن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اوپر کوئی کیوں فرکتا ہے ادارے پر آپ کو یہ کھل کے بتایا کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کو تعلق تھوڑی ہے ادارے پر میں بات پوری کرنا چاہتی ہوں اور بڑی امپورٹن باتیں جو ہیں وہ جنرل صاحب جواب آپ پورا نہیں جائے دینا میں آ رہی ہوں جو جواب میں کوشش کروں گی کہ آپ کو جواب دیتے ہو اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہماری تھی یہی تو پرابلم ہے سیویلینز کی حکومت کبھی سیویلینز کی ہوئی نہیں اس ملک میں ستہ سال میں کیسے اور یہ دھرنا نمبر ایک دھرنا نمبر ٹو ایک ٹائپ پہ فریولیس ہوتی ہے اپلیکیشن پھر وہ ایک سیپٹ ہو جاتی ہے پھر ایک ہیرو کی جی آئی ٹی بنتی ہے اس ہیرو کی جی آئی ٹی میں چالیس لوگ مدد کرنے والے ہوتے ہیں مجھے چار کا نام بتا سکتے ہیں اس چالیس میں سے کسی چار کا نام بتا دیں جو ان ہیرو کی یا ان ہیرو نے آپ کے ملکہ پیسہ بچانے کے لیے سٹگل کیا آپ کو اپریشیٹ کرنا پیسہ بچانے والی بات ہوتی نا تو پھر یہاں اس ملک میں لوگ ووٹ کو عزت دو کی بات نہ کر رہے ہوتے یا مجھے یہ بتائیے کہ سارے اس ملک میں وزیراعظم غلط ہوتے ہیں صرف وزیراعظم غلط ہوتے ہیں اور اس ملک میں مجھے بات پوری کر مجھے کمران بات بات ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ماملہ ڈال دیتے ہیں ہم ماملہ نہیں ڈالتے ماملہ خود ڈلوایا جاتا ہے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جسے ماملہ خود ان کی تکراتی کاروائی ڈالی آتی ہے اور یہ مارشلہ کا جو آپ نے سوال کیا تھا میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں مارشلہ اب نہیں ہے پاکستان بھی موڈرن ہو گیا جیپ آگئی ہے جیپیں آگئی ہیں اور ریموٹ کنٹرولز ہنگ پارلیمنٹ اچھی ہوتی ہیں اس کے اندر بہت سارے کام بہت ساری چیزیں مرضی کی ہو سکتی ہیں ایک ایسا وزیر آزم جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں ہمیں سنجرانی صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اس ملکے اور ملوچستان کی حکومت تچانک وہ ٹپل ہو جاتی ہے مطلب وہ بہتا نہیں چلتا اور رات و رات جو ہے وہ جنوبی صاحب آپ نے حبت ہی ہار دی آپ سمجھتے ہیں آپ الیکشن جیتے جا رہے ہیں ہم الیکشن بلکل جیتے ہیں ہنگ پارلیمنٹ کیسا بنے گی ہنگ پارلیمنٹ کی کوشش کی جاری ہے میرے لفظوں پر غور کیجئے میں نے کہا کہ ہنگ پارلیمنٹ کی کوشش کی جاری ہے لیکن میری بڑا مجھے بریک لیری بار ٹائم ہوگئے امران اسمائل بھائی میں بریک سے آتے ساتھ ہی آپ کے لئے سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو یہ دکھڑا رو رہی ہے نون لیگ یہ تو آپ کو فیس کرنا بھی پڑ سکتا ہے کل کلا اگر امران خان صاحب پرائیم میسٹر بن گئے تو وہ کس طرح ڈیل کریں گے تمام اداروں کو اور کیا ان کا بھی کلیش نہیں ہو جائے گا اگر وہ انڈیپرنڈ ہونے کوشش کریں کہ نوازشنی صاحب کہتے ہیں جہاں میں انڈیپرنڈ پالیسی دی سیکیورٹی آفائننس کی وہاں اداروں نے آکا مجھے دبوچ لیا ایک بریک لیں گے مجھے واری وارم ویلکم بیک ٹو دو شو کل فیصلے کی گھڑی ہے اور جہاں تک میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق نون لگنے پوری تیاری کی ہوئے نوازشنی صاحب شاید فیصلے سے اگلے دن آجیں اس سے اگلے دن آجیں لیکن اگر وہ فیصلے سے اگلے بھی دن آتے ہیں یا دو دن بعد بھی آتے ہیں تو پرسیپشن یہ جائے گا کہ نوازشنی بھاگا نہیں اور وہ اپنی قید کی سزا سننے کے باوجود پاکستان آئے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوازشنی صاحب جو ہے میسجز ویڈا ریکارڈ کرا دیں اور بتائیں کہ جناب اگر جیل میں بھی ڈالا گیا تو پھر میرے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے یہ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے اور وہ اس کو الیکشن میں بڑا یوز بھی کیا سکتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے اس قسم کے کام کرنے کا بھی کیونکہ آپ پولٹیکلی مائلیج لیتے ہیں لوگ کی ہمدردی لیتے ہیں اگر نوازشنی صاحب جیل میں ہوں گے تو ان کا میسج جو ہے وہ ضرور جا سکتا ہے یہ میرا اپنا آئیڈی ہے میبی آئیم کمپلیٹلی رونگ لیکن یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ شاید نوازشنی صاحب فیصلہ سننے کے فوراں بات ضرور آئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جہاں میرے ہاتھ صاف ہے عمران سمائل بھائی دو چیلنجز آپ کے آگئے ایک نوازشنی فین جیل جو فیصل سننے کے بعد آئیں گے ان کے میسجیس ریکارڈ اگر کر لیے گے مجھے اطلاع پوری تو نہیں اس کی لیکن اگر وہ چلیں گے ان کو سمپتی ملے گی پیڈ کانٹینٹ کے اندر ویسے جلسوں کے اندر اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پرائیم میسٹر بن بھی گے میرے بھائی ہند پارلیمنٹ ہوگی آپ کو بزرگ پرائیم میسٹر ہوں گے اور آپ کو تمام اداروں کی بات باننی سننی پڑے گی جسے انہیں راب پہ نوازشنی کو فارق کیا گیا بقول نون لیگ کے عمران یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے نا یہ ریبنی کی یہ ہونے جا رہا ہے یہ نون لیگ کی اور اپنی خواہشات تو انلیمٹڈ ہیں نا انکر تو آپ کو پتہ ہے جب بنگلہ دیش بنا تو جو لوگوں نے آکٹ کیا پاکستان میں رہنے کے لیے بنگالیوں نے ان سے ہم بار بار قسمیں لیتے رہے کہ تم صحیح بتاو تم قدار کو نہیں ہو آج بھی ان کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہی حال انہوں نے پاکستان آرمی کا کیا ہوا ہے ہر جانت روڑی جی یہ تو جی جنشوں نے کیا یہ تو جی انہوں نے یہ ماشاءاللہ کانے والے ہیں یہ فلانہ کرنے والے ہیں ان کو بار بار اپنا ثبوت دینا پڑھا ہے کہ نہیں جی ہم ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں کہ نہیں جی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھا یہ بھی آرمی نے کروا رہا ہے وہ دیکھا یہ ایونفیل اپارٹمنٹ ایونفیل اپارٹمنٹ پاکستان آرمی نے خریدے تھے یہ ون پارٹلین اپارٹمنٹ پاکستان آرمی نے خریدہ تھا یہ کمیشن آرمی نے کھائی تھی یہ پیسے یہاں سے آرمی نے بیجھے تھے پنامہ پیپرز آرمی نے نکلوا ہے یہ کیا بےوکری بات کرتے ہیں جہاں آپ کو بس نہیں چلتا اپنا ڈیفرینٹ کرنے کے لئے پیدوسرے کے سر پر زرام لگا دو یہ امران خان نے کیا وہ آرمی نے کیا یہ ایجنسیز نے کیا اوہ بھائی اپنا حساب دو تمہارے سے حساب مانگا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ چوری کی ہے یہ ایونفیل اپارٹمنٹ کہاں سے آیا اس کے رسید کہا ہے جو آپ نے خرید ہے اس کے رسید کہا ہے وہ ذریعہ جیسے پوچھو کہتے ہیں یہ ساری آرمی کی سازش ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے یہ امران خان کی سازش ہے یہ اس کو لانے کے طریقے کار ہیں وہ جی جیپ آگئی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت جیپ کے علاوہ بھی ایسے سیمبلز موجود ہیں جس میں بہت سارے لوگ اسی سیمبلز کے تحر انڈیپرنڈنٹلی الیکشن لڑے ہیں نلکا ہے ٹوٹی ہے فلانا ہے امران اسمبلز صاحب لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤ نواز شریف ان جیل بھی 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 لیتھل فور یو پلٹیکلی سر سن لے نا جی سر چھوڑے ہیں دیکھ لی آپ ان کا لیتھل بھی یہ کیا شیر کا قرآن کیا شیر کی دھاڑے سب دیکھ لی ہم نے یہ سب بھوسے کے ہیں وہی دم خم نہیں ہے دم ہوتا تو مقابلہ کرتے یہ تو باقے پہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نواز شریف ان کو ہے نا یہ بالکل ان کا پولٹیکل لاس بریتھ ہے انہوں نے کوئی جیلیں پیش نہیں کرنی نواز شریف صاحب کو پہلے بھی ہمیں دیکھ لیا جیلوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہوئے یہاں سے بھاگ کے جیل میں ساں روتا ہی ہے جیل کو خوشی کی جگہ تو نہیں آپ کو سب سے ڈیزنی لینڈ جا رہے ہیں کوئی جیل میں روتے ہیں اللہ رہا کرے ہیں آپ کو جیلو بھائی کسی بات کرے ہیں ڈیزنی لینڈ کے بات نہیں ہے ڈیزنی لینڈ کے بات نہیں ہے ڈیزنی لینڈ کے بات نہیں ہے یہ کوئی نیلسل منڈیلا کے جنگ نہیں ہو رہی کہ یہاں پہ بڑی شہباشی ملنی چاہیے ان کو یہ کرپشن پہ جیل جا رہا ہے آزادی کی جنگ نہیں لڑکے جا رہے ہیں جیل کے اندر کہ بڑے فقریات داز میں جیل میں جائیں گے یہ چوری پکڑی جارہی ہے تو جیل جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو نیسل منڈیلا سمجھ لیں کہ جی میں آؤں گا اور چھا جاؤں گا آ کے کیسے چھا جاؤں گا بھائی جان چوری کے اوپر آپ جیل جا رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں کچھ تو خیال کریں کہ جی وہ تقریریں وہاں سے بھیجیں گے اور یہاں پہ قوم چریہ ہو جائے گی ان کے پیچھے گھومنا شروع ہو جائے گی اتنی دعا دار اور تقریریں ان کی ریولوشنلی ہوں گی کہ چوری پاکستان میں جائز رجائے گی کیا بولیں گے اس کے اندر کہ سارے ادارے تو پاکستان میں پانچ جیجن کو نہیں نکال سکتے سپریم کورڈن کو نہیں پکڑ سکتا یہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے سب جہاں پہ دشمنی تو ان کے چلی رہی ہے مجھے آپ کے کسی بات پر اتراز نہیں ہوا وہ آپ کے اتراز ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ جو آپ نے جیل میں رونے والی بات کی ہے نا مجھے نہیں پتا وہ روئے کے نہیں روئے نوازشنی صاحب پچھلی جیل میں لے کہ جیل میں انسان خوش تو نہیں رہتا دال کھاتا ہے مشکل فرش پر سوتا ہے کوئی اچھی جگہ دوری آپ تو بزاق اڑا رہے کسی کی مجبوری کا مجھے صرف اتنا بتا دے انہوں نے ڈکٹیٹر کو معافی نامہ دے یہاں سے بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے جان بچانا جو ہے وہ کبھی کبھی گن پوائنٹ پر آپ کو جانا بڑھ جاتے ہیں مزرباز صاحب کل بڑا تاریخی دن ہے بہت سے لئے حضور سے ایک الیکٹیڈ پرائیم میسٹر کے اوپر جو الیکٹیڈ پرائیم میسٹر تھے ہمارا کوٹ اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے نیب اور سپریم کوٹ سپریمین کے اوپر ایک فیصلہ آن لگا ہے آپ کی اپنی گٹ فیلنگ کیا ہے کیا یہ فیصلہ نواز شریف کی حق میں آئے گا بیس آن دا پروسیڈنگز یہ آپ سوچتے ہیں کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا بکوز نون لگیس سنگ دیس کہ یہ ایویڈنس ہے یا نہیں ہے لیکن پولیٹسائز کیس ہے آپ کیا دیکھتے ہیں اور نواز شریف is more lethal if he comes back after listening to this verdict from jail he is more lethal politically یا نہیں his chapter closed دیکھیں کامران مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا کیا رییکشن ہوتا ہے یا فیصلہ کیا آتا ہے important یہ کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کیا ہوتی ہے مسلم لیگ نون نواز شریف کے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد کیا سیاست کرتی ہے مسلم لیگ نون نے کچھ بہت بڑے بلندرز کیے ہیں political میں باقی cases چلتے رہتے ہیں یہ پاکستان کی تعریف میں ہوتا رہتا ہے cases نواز شریف صاحب کو سزا بھی ہو سکتی ہے سزا نہیں بھی ہو سکتی ہے ساری چیزیں part of politics ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے آپ کو اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے important بات یہ کہ بحثیت جماعت مسلم لیگ نون سروائف کرتی ہے یا نہیں کرتی اور بحثیت جماعت آپ کو کہا رہتے ہیں سر یہ تو آپ سوال اٹھا رہے نا مذہر بھائی یہ سوال اٹھانا تو میرا کام ہے آپ تو تجزیہ کرے نا اس پر نہیں نہیں آپ تجزیہ کرتے نا میں تو سوال اٹھا رہا ہوں بہت بہت ٹھیک ہے آہندہ سے آپ کو انٹر کے ساتھ والی سیٹ دیں گے تجزیہ نگار والے نہیں بھائی نہ مٹھاؤ نہیں یہ تجزیہ نگار جی سر بتائیے میرا کامران آپ نے مسلم لیگ نون کو تو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ظاہر ہے ان کا ایک کسی مستقبل داؤں میں دیکھئے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں کچھ امپورٹنٹ لوگ مسلم لیگ نون کے چھوڑ کے گئے ہیں جس کا تعلق پریشر سے نہیں ہے جس کا تعلق مسلم لیگ نون کی اپنی اندرونی سیاست سے یہ چوہی نصار ہے سردار مہتاب خان عباسی سردار مہتاب خان عباسی چودری نصار اور بے شمار میں نام بتایا چودری عبدالغفور غیم قابری عباسی صاحب نے آج کیمپین میں حصہ لیا ہے یہ وہ لوگ ہیں میں آسکتے ہیں تو پھر تو آپ کا دعبہ غصہ بھی دو گیا ہے کہ ان کو فوج کر آ رہی ہے جی سر دیکھئے واپس آ بھی جائیں واپس آ بھی جائیں تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون نے ان سارے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی پارٹی کی اندرونی سیاست کو درست نہیں کیا دوسری بات اس سے ہٹ کے عمران عمران اسماعیل بھی ہم موجود ہیں عمران خان کا آج میں انٹرویو پڑھ رہا تھا ڈان میں اور مجھے بڑا تاجب ہوا اس انٹرویو کو کہ عمران خان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹبلز اور پیسے کے بغیر الیکشن نہیں جیتا جیتا میں عمران خان کو نائنٹی سکس نائنٹی سیون سے جانتا ہوں جب وہ سیاست میں آئے ہیں اور اس وقت سے ان سے انٹریکشن ہوتی رہی ہے میں ان کے بے شمار انٹرویوز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس نیریٹیو کے خلاف عمران خان ہمیشہ بات کیا کرتے تھے آج اس نیریٹیو کو یو ٹرن یو ٹرن کیا فرق رہ جاتا ہے اگر آپ بھی اسی نیریٹیو کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن مجد صاحب آپ کو الیکشن میں ان دو نیریٹیو جیل یہ ان پاسیبیلٹی دیکھتے ہیں کس کا پڑھنا بھائی نظر آ رہا ہے یہ ہنگ پارلیمنٹ پی ٹی آئی یا پی ای میلن پی پلز پارٹی دیمنٹ مجھے غلطے سے نگل گیا واپس لیتا ہو الفاظ تو غلطی ہوگی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں وہ تو کہے جو چاہے کہے میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان نیازی آئیں عمران خان سنجرانی نہ آئیں یہ جو صورت اور میں بالکل چاہتا ہوں کہ سیاسی استحقام جو بھی جماعت جیتے اس کے پاس ایپسلوٹ مجھورٹی آنی چاہیے یا کم سے کم سمپل مجھورٹی آنی چاہیے تاکہ سیاسی استحقام آئے اگر ہنگ پارلیمنٹ آئے گی تو پاکستان میں سیاسی عدم استحقام آئے گا ہنگ پارلیمنٹ آئے گی تو جو بھی گورنمنٹ بنائے گا اس کو وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کر سکیں گا چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ایم ای لین کی لہٰذا ووٹرز کو ضرور یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کا ضرور فیصلہ کریں کہ اگر اتنا ڈیوائیڈ منڈیٹ آیا جس سے پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آ سکی ملک میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوگا بشمول عمران خان ہو یا مسلم لیگ نون ہو سر یاپ کا پوئنٹ آ گیا میں ایک بریک لوں گا اس کے بعد اور باقی پیرلیس کو بھی یہ جو پرسیپشن اُبھرہا ہے کل کا در خیر بڑا ایم پورنٹ ہے اور کل کے بعد یقیناً ایک پول ضرور ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے بھی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو فیصلہ آتا ہے اس کا خاص طور پی ایم ایلن کے ووٹرز پر کیا فرق پڑا کیا وہ نواز شریف کو اگر فیصلہ خلاف ہے کرپ سمجھنے لگیں گے اور ان کے خلاف ووٹ دیں گے یا وہ اتنے ڈیسارٹ ہو جائیں گے کہ ووٹ دینے نہیں جائیں گے ایک بریک جنرل صاحب پانچ جولائی آج چھے جولائی کل پانچ جولائی کو نواز شریف بھٹو صاحب کا تختہ دھرن تختہ ہوا کل جو ہے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا ہو جائے گا آپ کے رضیق کل کا دن کتنا اہم ہے کس کے لیے اور کیوں چھے جولائی نواز شریف کی کیس کا فیصلہ ابھی آج تو آپ بڑی فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دھرن تختہ ہو جائے گا کل اب یہ تو آپ کو پتہ ہوگا میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ عدالتوں نے دیکھو پروسیکیوٹرز نے پورا زور لگایا اور ڈیفنس والوں نے اپنا زور لگایا ایک کیس کو پروو اور ڈسپروو کرنے کے لئے عدالتوں نے گیارہ ماہ مقدمہ سنا ہے لیٹس آل پری ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ فیصلہ میرٹ پہ آئے اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے جس کے انصاف ہونا چاہیے اور اگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تو بائیدت بری ہونے چاہیے اور اگر جرم کیا ہے تو انہیں سزا ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں دونوں صورتوں میں آپ کس باب زیادہ خوش ہوں گے کل بائیدت بری ہونے پہ ایکس پرائیم میسٹر کے عدالتی نظام کی یا جیل جانتے ہیں نہیں یہ تو سوال ہے میرے لیے میرے لیے ہی is irrelevant ہی is nobody میرے نزدیک یہ ہے کہ عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے پاکستان اور عدالتوں کا وقار بلاند ہونا چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جانس صاحب کمال ہے آپ نے لفظ کہا دیئے ہی is irrelevant as if he doesn't exist in this world یہ ہے وہ سائیکالوجی جس کی میں بات کر رہی تھی اور وہ میری رائے بھئی یہ مجھے آپ کی رائے ہوگی جانس صاحب مجھے اجازت دیجئے ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ ہے وہ جس پرسیپشن کی میں بات کر رہی ہوں جس بات کی ووٹ کو عزت دو کی جو بات ہے اس ملک میں سیاستدان irrelevant کیوں ہوتے ہیں اس ملک میں سیاستدان کرپٹ کیوں ہوتے ہیں اس ملک میں ہمیشہ ہنگ پارلیمنٹ کیوں چوائس ہوتی ہے ملزم جو عدالت میں ہے ملزم 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 irrelevant ہے جن کے انڈر تک آپ ساری کرپسن فارے ہو جاتی ہے جنرل صاحب ایسے نہ کریں یہ بیریک نہیں ہے میری گزارش یہ ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہم جنرل نہیں ہوں بیریک کیوں نہیں ہے میں تو نہیں شاہنی میں بیٹھی ہوئی میری گزارش یہ ہے کہ ثبوت دینے ہوتے ہیں آپ نے ثبوت دیا میں بتاتی ہوں ہمارا کیس یہ ہے کہ آپ نے ثبوت ہی کوئی نہیں ہے نواز صاحب کا ذرائے آمدن آپ نے اسٹیبلش نہیں کیا تو وہ بھی نہیں کر سکے نا نواز صاحب کیس یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اپارٹمنٹ سے اور آپ کے بارے رسید نہیں ہے زرائے آمدن سے زیادہ کا کیس ہے تو آمی سیملی بلدہ جھوٹ بولتا ہے لو جی بیرس کل کا دن بڑا ہے میں کل ٹرانس میشن کریں گے لائیو ایک بجے نواز صاحب کی سیاسی قسمت کا فیصلہ بلکہ جیل کے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا بری ہوگے تو بہت بڑی بات اگر نہ ہوئے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا کل بنیں گے جا آپ سے دوبارہ